ہیڈرباب سے سانسد اور اے آئی ایم آئی ایم عبدیحکش اسد الدین اویسی نے کہا کہ بیہار میں کانگریس اور آر جیڈی کی غلطی سے بی جے پی سرکار میں آئی ہے جو کچھ بیہار میں ہوا ہے اس کی ذمہ داری لالو پر نتیش پر اور کانگریس پر آئی ہوتی ہے ان تینوں نے بیہار کی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ فاشسٹ اور ہندوطوہ طاقتوں کو روکنے کے لیے ہم مہا گھڑ بندن بنائیں ایزرویشن کو بچانے کے لیے ایزرویشن بنائے ہیں اور ڈی این اے کی بات کی تھی اب ان کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ کیوں ہوا ہے میں ہندوستان کے ان تمام لوگوں سے جو سکللزم پر یقین رکھتے ہیں وہ اب تو کم سے کم ہوش کے نہ کھول لیں وہ دوست کو دشمن کو پہچانے رہبر اور ریزن کو پہچانے لیکن سر آپ مانتے ہیں کہ دوہجار انیس کی جو لوگ سوا کی لڑائی تھی لوگ سوا چناؤ تھے اس کو لے کر ایک بڑا جھٹکہ پکشی پارٹیوں کی ایک تاکو ابھی تو انیس کو بہت لمبا ٹائم ہے اتنا بہت ٹائم ابھی اتنا جلدی آپ وہ مد کریے اس کو رائٹ آف مد کریے کیونکہ نیتیش کمار کوئی چہرے کی طور پر دیکھا جا رہا تھا نیتیش اگر کوئی سمجھ رہا تھا کہ نیتیش چہرہ تھا میں تو شروع سے کہہ رہا تھا کہ نیتیش اور موڈی میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سکے کے دو روخ ہیں تو ابھی نیتیش اس کو بہت ٹائم سر ان تم سوال نیتیش نے کہا ہے کانگریس نے وقت رہے تھے فیصلہ نہیں کیا وہ گئے تھے ملنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس جمعیدار ہے میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ لالو کانگریس نیتیش تینوں ذمہ دار ہیں ان تینوں نے بیہار کی عوام کو دھوکہ دیا ہے یہ تینوں کی ذمہ داری تھی انہوں نے تو اور تینوں کے نام پر لیا تھا بیہار کے عوام سے اب ان کو بتانا پڑے گا